ان چالیس سالوں میں آپ کو پتا ہے جو اس طرح سے دہشتگردی ہوئی، جس طرح سے یہاں لوٹ مار ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ جو سیاست کراچی میں چلتی رہی تو اب جو صورتحال ہے وہ ہم نے جو سیف کراچی مومنٹ شروع کی ہے تو اس سیف کراچی کے اندر افکورس فرس پراروٹی جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم ہے اور اس کے بعد جو کراچی کو بچانا ہے وہ صرف اسٹریٹ کرائم سے نہیں بچانا بلکہ جو کہ انفرسٹرکچر فیلیر ہے یہاں پر اس پر بات کرنی ہے اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جب آپ سوچتے ہیں کہ ہم کر سکتے یا نہیں کر سکتے تو وہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید نہیں ہو سکتے لیکن یہ جس چیز کے لئے آپ لوگ نے آواز اٹھائی ہے اور ہم سب نے اس پر آواز اٹھائی ہے یہ ہو سکتا ہے یعنی ہم سیف کراچی کے جب بات کر رہے ہیں تو سیف کراچی ہو سکتا ہے یعنی زیادہ عرصہ نہیں ہم اس کو چھ مہینے میں اس پوزیشن پر لاسکتے ہیں کہ یہ جو ڈر اور خوف کی کیفیت میں کراچی والے ہیں اس ڈر اور خوف کی کیفیت سے ہم نکل جائیں اور یہاں پر چیزیں ٹھیک ہو جائیں